وَعَلَىٰ خَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اِلْحَانِينَ امَّا بَعْد قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْرَجِيدِ وَالْقُرْطَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِمِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّبْمَانِ الرَّحِيط یا أيها اللہarm یّ آئیہ الَّذِينَ عَمَلُونُ قَبْطَقُواْ إِلَيْثِ الْقُرْبِ وَعَضْحَنَوْا الجَّędِ وَالْقُرْطُّاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الرَّذِينَ وَبَرَلَقُنَا رِسُونَ نَبِيոً۲ everyone وَالْقُرْبَرْمُ وَنَحْنَوَ لَذَلِقَ الْشَاحِدِينَ وَالْشَّاَقِرِينَ الحمدللہ رب العالمین بارلہ رب صالح میں عدب و احترام کے ساتھ طرود فاق کا نزلانہ پیش کر رہے ہیں اور فرحی اللہ محمد رہا سیدنا بشتی نام میں بنا بولا ہے محمد مباری وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرامی الحمدللہ ہم تمام نے بارلہ رب العقل کا بیلات بھی کیا جلسے بھی کیے جلوس بھی کیے مولا تعالیٰ کی بارلہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو بھی ناقے سے بادتے ہیں اپنی بارلہ میں قبول و قبول فرمائے اور عالیٰ سے عالیٰ جزائر ہے یہ ملاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے جو ربی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے اور ہم سنیوں کو پوچھو تو ربی اللہ علیہ وسلم کم گولتے ہیں ملاد مصطفیٰ ملاد رسول ملاد نبی سے آتا تھا اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کی عظمتوں کا احترام کیا گئے تھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بساطر رکھتے تھے یہی سب سے کامیلی مانگیاں یعنی جس کے دل میں فحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کلیتاً ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے نبی کا احترام کرنے کی وجہ سے اس کو جنت رسید پڑھا میں نے آپ کے سامنے کلامِ مقدس کی مشہور و معلوم حلائقِ کریمہ کا تذکرہ پھایا جس میں اللہ تعالیٰ 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 قرآنِ مجید میں اشارت فرماتا ہے یعنی اے ایمان پالو اللہ سے دلو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ دلاشتہ آج بہت بڑا فترے کا دور دھائیں اور ہر طرف ہم تمام مسلمانوں پر طرح طرح کے خدرے ظاہر کیے جائے ہیں اور جو ہمارے نوجوان بہت اخصوص ہوتا ہے وہ جو دیت کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ نوجوان کے سامنے اگر کچھ چکنی چپٹی باتیں کر دی جائے وہ نوجوان بہت پسل جاتے ہیں ابھی جو میں یہاں آیا یہاں آنے سے پانچ منٹ پہلے آپ کو شاید نہیں معلوم ہے اس سے پہلے میں نے دو تین مہینے پہلے لاسانی سرکار جو مسعود احمد صندیلی جو پاکستان کا ہے اس سے پہلے میں نے دو تین مہینہ پہلے اس کو اس کی کفریہ عبارات کو میں نے یوٹیوب پیس کی تعدید کی تھی جس نے کہا تھا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت بیقائل میرے وزیر ہیں جو آگے کفریہ عبارت ہے جو اس نے کہا تھا اس کی میں نے تردید کی تھی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دو تین دن پہلے بھی مجھے معلوم ہوا کہ حیدر آباد کی سرزمید پر بھی لاسانی سرکار کے کچھ مریدین ہیں اور اس کا دین پھیلا گیا جب آج بات یہ مجھے معلوم ہوئی کچھ نوجوان حضرات کے پاس آئے اور یہ پومیٹ سرنڈل میں تو لوگوں نے نمبر معلوم کیا میرے پاس کتاب ہے والی سرکار جو لاسانی سرکار کی اس میں ہزاروں کفریہ عبارت یہاں تک کہ اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ مراشی آسم پہ جگہا اللہ سے ملاقات کیا ساتو آسمان پہ گیا وہ بہت ساری کچھ لیا ہے بارات ہے میرے پاس ابھی سوفٹ ٹاپی بھی ہے اور ہارڈ ٹاپی بھی میرے پاس موجود ہے جس کو میں نکالنے میں بھرک لگوائے بکانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی اس کے جو مرید ہے عبران کچھ نام کرتے عبران عشقندی ہے میں نے اس سے ابھی 35 منٹ کی گفتدو کی اس نے ایک ویڈیو آئیو کیا تھا تو میرے موبائل پیڈیو وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے مناظرہ اور مروبانلہ کا چینلنج کیا تھا کہ کوئی اگر اس کو غلط ثابت کرتے تو میں اس سے مناظرہ کروں گا موبائل نہ کروں گا تو آنم قلللہ یہ فردی راشنفی سب سے پہلے عیت آباد سے کھڑا ہوا کیونکہ میں ہی ہوں جو کھڑا ہوتا ہوں مجھے کیونکہ مجھے کسی نہ پیسے کی لالچ ہے نہ بھی سے مجھے کوئی پولیٹیکل کی لالچ میں دینوں سنیت کے لئے کام کرتا ہوں پہتیس منٹ کی گفتگو میں نے اس کو دیا اور انشاءاللہ یہ دس منٹ کے اندر یوٹیوب پہ آ جائے اس ویڈیو کا دس منٹ میں آ جائے اس کو میں نے مناظرہ کا چینلنج کیا یہاں تک کہ فون کٹ کر دیا پھر بعد میں میں لگایا اس کو میں نے کہا کہا بہتر ہوتا کہ نہ میں کوئی لڑائی چاہتا نہ مجھے کوئی یہ ہے آپ مجھے فون کر کے وقت بتا دیں جگہ بتا دیں کب آنا ہے کیا آنا ہے کس سے آنا ہے کس بات پر مناسبہ ہے باری صفح کے جو دمائی کتاب ہے اس پر ہی مناسبہ ہے اور الحمدلی میں میں پر ایک خواب سے ایک صرف کہتا ہوں کہ اشرفی جو گزر کرتا ہے مختوم اشرف جاناگیر سمنالی کی اس پر نظر ہوا ہے اسی لئے کسبتوں کرتا ہوں جو ہوتا ہے بہت دسمت والا ہے ایک بار تُو پادری بند کر دے ملو اللہ تعالیٰ اکسی آزم کی ضرور بند کر بند کر دے تو میں ابھی مناسبہ کا جالین کر کے آئے آپ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسلام کو بلندی پروایے میں باتانے کا مسئل یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو سب سے پہلے وہ ہماری رکھ کو اس نے پکڑ لیا کیا رکھ کو پکڑا آج اس کا جلسہ ہے ساڑھے آٹھ بجے میں رکھا دیا ہوں کو ابھی سب کو اور گھنڈا میں بھی پیس وغیرے میں کمپلنٹ گیا ہے انشاءاللہ جلسہ بند ہو جائے گا ہماری رکھ یہ پکڑ لیا ہے کہ وہ روحانی علاج کے بہانے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ یہاں روحانی علاج جاتا ہے اب جانتے ہو کہ جہاں پر روحانی علاج ہو جائے ہماری ماں بہتے کیسے جاتی ہے اگر کچھ بھی نہ ہو کاغر بھی بلایا ہے تو چلے جائے تو رگ پکڑ لیا ہے ہماری رگ پکڑ لیا ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر بھٹکایا جائے خاص کا ہیٹ آباد کس طرزمین پر تو سب سے پہلے روحانی علاج کا پانسہ دور لوگ کھل بکھو تمہارے پاس آئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے تو تمہارے بری پر رہے کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کیا یہ ضرورت یہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبْتَبُواِ الْاِيْهِ الْوَسِيلَةِ یعنی وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ صحابے کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تلاش کیا ہم سنی حضرات جو وسیلہ تلاش کرتے ہیں اولیاء اکرام صحابے اکرام انبیاء علیہ السلام سے وسیلہ اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ ان تمام نے اسلام کو اس انداز سے سکھایا ہے کہ جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ہمیں بتایا اور جو اسلام نبی اکرم نے اپنے آحادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہم کو ہی اسلام دو آج ترے ترے تک کوئی پوپنٹ دے رہے تو نوجوانوں آپ اس بات کی طرف دھرام دو قرآن مجید میں اور آحادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسول سرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ظاہری شکل و صورت میں صرف اور صرف نبی دیکھ سکتا ہے فرشتوں کو ظاہری شکل و صورت میں کوئی دیکھ سکتا ہے صرف نبی نبی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے تو نبی کی بارکہ میں جب فرشتے آتے تھے تو آحادیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت جبرائیم ایک مرتبہ آئے انہاں کے نبی کی بارکہ اور دین سکھانے لگی تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہوں سے نبی کریم نے پوچھا ہے اے عمر پہ چاکتے ہو یہ کون کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیم تھے جو تمہارے میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ صحابی ہو کر خلیفہ دون خلیفہ راشد ہو کر جو حضرت جبرائیم کو دیکھ نہ سکے تو یہ پاکھنڈی لاسانی سرکار کے نام سے پیدا ہے کہ پرشتے میں وزیر میں اس کے بعد خود بھی ہمارے نجوان جا رہے ہیں جس کے گنگے میں تعویز لے رہے ہیں تو خدا رہا آئی سے فتنوں کو بچو یہ فتنے زائے ہو رہے قیامت کی نشانی ہے نا ابھی اس سے پہلے ایک افغانستان کا جو نموت کا دعا کیا تھا جس کو میں نے تقدیر کیا وہ فتنے زائے ہو رہے ہیں کبھی یہ حضرت کے پاسندی رامزیت ظاہر ہو رہی کبھی اور مجالے کیا کہ فتنے زائے ہو رہے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑتے ہو جا رہے ہیں اے سنیوں اگر تمہیں نبی کی عظمت کا سرہ بھی احترام ہے تو ایسے احترام کرو جیسا کہ مکہ کے پتھروں میں نبی کی عظمت کا احترام کیا آج ہم مسلمان وہ کرتے بھی نبی کی عظمت کا احترام نہیں کر رہے ارے بکہ کے پتھر وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پتھر پر چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پتھر گواہ داتا تھا مولا تو مجھے ایسی طاقت دے کہ میں نبی کے قدموں کے نشان کو رکھ لو تاکہ کل قیامت میں جب تمہار پتھروں کو چہنم کا ہی دھر بنائے گا تو میں نبی کے قدموں کا وسیلہ لے کر ایک نکری بارگاہ میں حسا کروں گی مولا میں وہ پتھر نہیں ہوں جو پتھر اشاقیہ کرتے تھے ارے میں وہ پتھر جو نبی کے قدموں کا احترام کیا کر دی کتنا احترام تھا ایسا احترام تھا اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا اندھر یعنی جہنم کو کس سے جلایا جائے گا انسان اور پتھر سے انسان اور پتھر سے بھی کیوں اللہ نے فرمایا کہ آپ انسان سے جلایا جائے گا تو آپ کو انسان سمجھ دیا گیا کہیں میں تو نہیں ہوں لیکن ہاں یہ انسانوں تم نہیں ہو سکتے جبکہ تمہارے دل میں نبی کی حسمت آیا نہیں ہو سکتے یہ پتھار تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تیرے دل میں نبی کی حسمت کیوں اس لئے کہ ہ جہی ہے روضہ رکھا ہے حج گیا ہے زکاة دیا ہے نہیں پھر میں پوچھوں گا کیوں جنت میں جائے گا تو کہے گا کہ نبی نے کہا کہ میں روحہ سے محبت کرتا ہوں نبی نے کہا ہے میں روحہ سے محبت کرتا ہوں اور جسٹ اسی کے اپوزیٹ میں نبی کے پیچھے ایک سر رنگ کا پہاڑ ہے جو جہنگل میں جائے گا کیوں اس لیے کہ نبی نے کہا یہ پہاڑ مجھ سے نفرت کرتا اور میں اس سے نفرت کرتا یہ پہاڑ مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو جہنم کا میان یہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ سکات ہے جنت اور جہنم کا میان جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رسال کو آپ کے رسول ہوا ہے اسی بنیاد پر میں آپ کو بتا دوں لوگ آپ پر اعتراض کرے کہ کہیں گے کہ آنے آتے ہیں کوئی مفتی کہتا ہے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے یہ لینا جائز نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک سمپل سی روایت بتا دیتا ہوں جو اتن بالکل عام ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہیں تعلیلوں میں اس بات کو بتایا گیا ہے سنا ہوگا قرآن مجید کیا فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اپڑے آپ پر سن کرلو یعنی گناہ کرلو تو گناہ کرنے کے بعد تم خبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا کیا کرنا جاؤ نبی کی بارگاہ میں آنا ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے جاتا ہے آپ بھی جاتے ہیں اللہ تعالی سب کو حج کر آئے ہم کا پرم کو حج کر آئے کیونکہ مکہ نہیں دیکھ لینا ہی بڑی اسمت ہے مکہ کو دیکھ لینا ہی بڑی اسمت کی بات ہے مگر آپ اس حاج کا تصور لے کر چلے چیز ہزار پر ہوا کرتے تھے لیکن آسکو ائرپورٹ میں تجھے دیکھتا ہوں تو ایک چادر اور ایک رومان روڑ کر کے جانا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے تو وہ کہے گا یہ چادر اور رومان روڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ صرف اتنی سی خانش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہی کہہ ہے آپ نے کس بنیاد پر وہ چادر اور روڑے کس بنیاد پر وہ پائیجامہ پہنا صرف یہی بنیاد پر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو یہ نہیں دیکھیں کہ میں کتنے پیسے والا ہوں یہی ہے ائرپورٹ پر جہاز میں بیٹھے جدہ ائرپورٹ پر پہنچے وہاں ہوترے آپ کی بھی وہی خانش ہے کہ جدہ ہے اے جدہ میں تیرے لیے نہیں آیا ہوں میں جو یہاں چندہ آہا ہوں صرف اسی بنیاد پر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہی ہے تو آپ اگر حج تمتو کریں گے یعنی حج دینی جسے ہوتا ہے حج جرام حج تمتو حج افراد حج جرام میں یہ بات ہوتی ہے حج جرام میں یہ بات ہوتی ہے کہ عمرہ اور حج ایک ساتھ نیادی اجازہ ہے لیکن حج تمتو میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر حج تمتو کناہ آ رہے تو اس میں پہلے عمرہ کی نیاد کرے گا پھر اس کے بعد جب حج کے اجام آئیں گے تو حدود حرم سے باہر ہو کر کے کیا ہے حج کا اجام مال لے گا یہ ہوتا ہوگا تو اب اگر کوئی حج تمتو اکثر ہندوستان کے لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں سے گیا عمرہ کا انسان ایرام باندھا ایرام باندھنے کے بعد جب مکہ پہنچا مکہ میں جانے کے بعد چکر لگا رہا ہے دواف کر رہا ہے میں اس سے پوچھوں گا ارے یہ تو دیوار مکہ کیا ہے یہ گھر کا نام ہے تو ساتھ چکر لگا رہا ہے او چکر لگانے سے پہلے وہ کام جائے گا سب سے پہلے حجر عصر کے پاس آئے گا کیونکہ انہی سے تو چکر ہے وہ دور سے دیکھے گا اگر بھیڑا ہے تو دور سے ہی اس پر رہا کر لے گا چون لے گا میں پوچھوں گا یہ چون چون ہوں کہا اس لیے کہ اللہ کے وصول نے کہا ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اس لیے چون رہا ہوں کہ یہ پتھر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہی ہے تغاف کر رہا ہے اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تغاف کرنے کے بعد مطالع ابراہیم میں پہنچا دور ایکار نماز پڑھا میں پوچھا یہاں بھی نماز ہندوستان میں بھی نماز کہا وہ نماز علیت تھی یہ نماز اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہی ہے اس کے بعد جب نماز پڑھ لیا نماز پڑھنے کے بعد ایک اللہ کی بندی کی سنت اللہ کرنے کے لیے سفاہ الرحیٰ کی طرف گیا ساتھ چکر نگا رہا ہے میں پوچھوں گا کیوں لگا لائے یہ بہاڑیوں کی چکر اس میں کیا بات ہے کہا ایک اللہ کے بندی کی یاد نازہ کر دی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اب پھر جا رہا ہے میں پوچھتا غازیہ ملت میں تُو بال کترتا تھا کوئی زمان ملتا تھا کیا کہاں نہیں نہیں ملتا تھا لیکن آج جب زہین کے بعد جب میں جا رہا ہوں علب کرانے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اتبال کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا سواب ہے کیوں اس سے ایک مو کرنا اللہ راضی ہو جائے ہوتل میں سو رہا ہے یہی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے بعد جب حج کا علیام آتا ہے ساتھ تانی خاندی ہے عمرہ کرنے کا احرام ختم ہو گیا اب حج کا احرام بانتا ہے اس کے بعد منہ جاتا ہے منہ کی وادیوں میں کھلے آسمان کے نیچے ایک منہ کی وادیوں میں سو رہا ہے میں پوچھتا ہوں یہاں کیوں سو رہا ہے یہ تو ایک میدان سے یہاں کھل سو رہا ہے کہاں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اب مینا کے بعد عرفات جاتا ہے وہاں بھی جاکت کھڑا ہوتا ہے جمل رحمت پر دعا کرتا ہے کہ یہاں عرفات اس لیے ہے کہ حضرت آدم اور حضرت عہویٰ کی ملاقات ہوئی تھی میں اس کی یاد تازہ کر رہا ہوں صرف میری دیت یہی ہے کہ نہ مجھے اعمال چاہیے نہ مجھے دولت چاہیے نہ مجھے سروت چاہیے صرف اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے پھر وہاں کے بعد مصطرفہ جائتا ہے وہاں کنکری بھی اٹھا رہا ہے تو اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے پھر مصطرفہ سے عمرہ آتا ہے وہاں جملیت وہاں پھر مارمہ جاتا ہے یعنی جہاں کچھ شیطان کو کنکری مارتا ہے ساتھ کنکری مار رہا ہے اللہ راضی ہو جائے پھر منا آتا ہے سو جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے پھر جاتا ہے توافظ یارت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب تو نے کیوں کیا مینا کی بابیوں میں تو سویا اللہ کی رضا کے لیے سویا تھے مصدر فا گیا اللہ کی رضا کے لیے گیا اور بات میں بھوپ میں کھا ہوا اللہ کی رضا کے لیے گیا ساتھ چکر لگایا اللہ کی رضا کے لیے گیا صحیح کیا اللہ کی رضا کے لیے گیا بال کو تکشایا اللہ کی رضا کیلئے کیا ویا حج مکمل ہو گیا صرف اسی نیت سے کیا ہے کہ اللہ تُس سے راضی ہو جائے مگر تُو دن پر ہاتھ رکھ کر کے بتا کہ تُو نے یہ نہیں عمل کیا ہے جب تجھے یقین ہے کہ یہ عمل میرا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا تجھے یقین ہے کہ میرا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اب اسی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اے مولا میں کیا کروں میں نے تو تیری رضا کیلئے قربانی دیا میں نے تو تیری رضا کے لئے عفاق گیا میں تیری رضا کے لئے مزدن بھا گیا میں تیری رضا کے لئے ساتھ چکر لگایا میں تیری رضا کے لئے صحیح کیا میں تیری رضا کے لئے حل تکر آیا مگر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اسی طرح تُو کے عالم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دن سے آف گزار ہو رہا تھا وہاں مدینے والے کی پکار ہوئی اے میرے عمدیوں تُو بکار اے میرے عمدیوں تُو کیوں خبراتا ہے تُو تیرا اچھکا ملکبائی نہیں ہوا ہے کیا تُو نے میرا فرمان نہیں سنا ہے میرا فرمان یہ ہے کہ تُو حجب کر لیا ہے تیرے دل میں اگر شک ہے تیرے دل میں اگر پردود ہے تو اسی شک اور پردود کو دور کرنے کے لئے اسی لئے تو میں مدینہ کو دھرا ہوں کیونکہ قرآن خیرہ ہے وَلَا مَنَّا حمی صلیم تیرے دل میں شک پیدا ہو جائے تو ظلم و سکم میں پر جائے تیرا سے ہم کام نہیں کرنا لگے تو کیا کرنا میری بارگاہ میں آیا میری بارگاہ میں آئے گا تو آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تو دھائے کرے گا پھر میں بھی بھوا کرلوں گا تو اللہ تجھے معاف فرما دے گا اللہ تجھے ورش دے گا اللہ تجھے تردود میں جو شکار ہے اس کو ختم کر دے گا کیوں اس لئے کہ میرا فرمان سے منظار قبری وجہ تک لسو شفاقی کہ جس نے میرا قبری کی سیارت کر لیا اللہ تجھے ورش دانہ کے رسول کی شفاق اس پر حاجب ہو گئی تو پتا کیا چلا مسلمانوں حج کو اگر قبول کروانا ہے تو صرف مکہ میں رہتر قبول نہیں ہوتا بلکہ مدینے والے کا رسولہ لینا ہوگا اگر مدینے والے نے تمہارے حج پر محرمہ لگا دیا تو حج کو مکہ میں کروگے لیکن قبولیت اگر قبول نہ ہوگا تو مدینے میں کروڑا ہوگا اسی لئے برمان میں سنت میں جماعت کا تعلیدہ ہے کہ اگر ہم مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ سے پہلے محقہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ فربت کر رہا ہے سن لے اس لئے ہم جا رہے ہیں ہم جو تواف کر رہے ہیں وہ اسی نیے سے کر رہے ہیں کہ تیرے مصطفیٰ نے طواب کیا ہے ہم جو صحیح کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ تیرے رسول نے طواب کیا ہے صحیح کیا ہے مینا گئے تیرے رسول کی یاد مینا میں آئی مصطفیٰ کہے تیرے رسول کی یاد مصطفیٰ میں آئی عرفات گئے تیرے رسول کا دعا کرنے کا انداز ہمیں یاد آیا ہم نے جا کے رمیہ جمال کیا تیرے مصطفیٰ کی یاد آنے رہی تو مطلب یہ ہے کہ آپ تیرے رسول کی یاد عبادتوں میں آ رہی ہے صلیقوں میں آ رہی ہے ہم میں چاہتا ہوں کہ مصطفی یاد اللہ میری عبادت قبول ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وہ عبادت قبول کروانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کو میری عبادتوں میں یاد کر رہا ہے اب تجھے مصطفیٰ مدینے ہونا رہا ہے جا جا مدینے میں چاہ جا قسم خدا کی اگر مدینے میں تیرا قدم لگیا اور اللہ کے نبی نے تیرے قدم کی آہد کو پہچان لیا تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے شہروں سے بھی زیادہ قریب ہے اگر تو جا کر مصطفیٰ کی باردہ میں اپنے حج کے قبولیت کی دعایی دے دے گا یہ تو اللہ کے نبی تو ضرور اس پر بہر نگا دیں گے اور میں خدا ہو کر جب مصطفیٰ کسی عبادت پر بہر نگا دے تو میں اس عبادت کو اللہ اپنی باردہ ہے قبول کرنے میں قضاء یہی وجہ ہے کہ ہاں عظمت کو سلام کرتے عظمت کو سلام کرتے اور یہی عظمت کو لے کریں ساتھ دن بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہو آج کیوں بیٹھے تو آپ کہیں کہ یہاں پر کرنیتی اجتماع اور اس میں کیا بات ہوتی ہے اس میں بات ہوتی ہے نبی کے عظمت کی نبی کے رسالت کی اللہ کے مہتانیت کی یہی ہوتی ہے تو نسبت ہے نے اللہ کے نبی سے نسبت نصبت ہی کافی ہوتی ہے بخشش کے لئے نصبت ہی کافی ہوتی ہے بخشش کے لئے لیکن ایک بات سے مرنا کبھی overtake مت کرنا یتنا زیان پر رکھنا ایک بات رکھنا نصبت رکھنا نصبت سے overtake نہیں کرنا کیونکہ نصبت سے overtake کرو گے میں مثال ایک سمپل سی مثال یہ میک ہوں overtake کر لیا آواز آئے گی نہیں آئے گی اگر میں اس مائن کے نیچے رہوں گا اوپر سا لگیا میں نیچے رہوں گا تو آواز طریقے پہ رہوں گا تو آواز overtake کر لیا تو نہیں نا امتی ہے نا بچا رہے یہ تین امی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں برابر ہیں یہ تینوں نہیں نا یہ چھوٹی یہ بیچکی یہ پڑی ہے نا برابر ہیں لیکن آپ بتاؤ یہ بیچکی مل سکتی ہے مل سکتی ہے نا اس سے بھی مل سکتی ہے لیکن آپ بتاؤ کہ یہ ملی اور یہ ملی دونوں ایک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے سمپل ہے بھائی اس میں سنچنے کی کیا بات سمپل ہے نہیں مل سکتی ہے یہ ملی اس کی طرح بھی نہیں ہو سکتی اور یہ اولیٰ اس کی طرح بھی نہیں ہو سکتی ہو سکتی نہیں ہو سکتی بینا تمسی اللہ کی ذات بزرگ بہتر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اوپر ہے کیونکہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک اور تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ مکان ہے نہ جسم ہے نہ جہت ہے کچھ بھی نہیں ہے نجوہ ہے کچھ نہیں اللہ کی ذات بزرگ بہتر اس کے بعد بیچ میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا حضرت عیسیٰ تک پر انہیں نبی بھیجا نا کس کے لیے بھیجا امتی کے لیے بھیجا کیوں بھیجا اس لیے کہ امتیوں کو اللہ بتانا چاہا رہا تھا کہ میرے اور تیرے ترمیان ایک ذات ہے مصطفیٰ کی میرے اور تیرے ترمیان ایک ذات لے مصطفیٰ کی میں مصطفیٰ کو دوں گا تو مصطفیٰ سے لے رہا میں مصطفیٰ سے دوں مصطفیٰ کو دوں گا اور تو کس سے لے گا اوبرٹیک مت کرنا کھٹ جائے گا کرو اوبرٹیک دے گا اوبرٹیک نہیں کرنا کھٹ جائے گی تو ہم سنوی کو یہی کرتے ہیں نا کس کا وسیلہ لے تیرے بیچ والے بیچ والے کا لیتے ہیں نا تو وسیلہ بیچ والے کا لے اور ساتھ مصطفیٰ کی کس سے لے رہی ہے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُمْتِي وَعَنَا قَاسِم اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے آطا کرتا ہے میں دیتا ہے مدرب یہ ہے اے امتی مجھے خدا نہ سمجھنا میں خدا سے نیچے اور اے امتی تو اپنے جائسان سمجھنا میں تیرے اوپر میں تیرے اوپر کیوں؟ اللہ سے لے رہا ہو میراج میں گیا تھا مل لے اللہ سے لے رہا ہو میراج میں گیا تھا مولی شکل میں مل لے اب میں بچری سکل میں بصے تو ملو تا لیکن کبھی اپنے جیسا نہ سمجھ رہا کیونکہ یہ امیلی اور یہ امیلی برابر میں مل تو سکتی ہے ایک نہیں ہو سکتی تو میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ سے لیتا ہو اور میں تجھے دیتا ہو اب اگر تجھے خدا سے چاہیے تو مجھ سے لے میں نے خدا سے لییا ہے اب تمہیں دے رہا ہوں اب تمہیں دے رہا ایک دم بالکل سمپل سے بھی سار ہو گئی جو لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح ہے تو پہلے باتا دے اتن امیلی تیریipeر ہے جا اسے ساکھی بھاؤنے کہ اتن امیلی ہے کیا تیرییکر ہے اللہ براہ بھی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی براہ اب بات سمجھگئیں آگے اب بات سمجھگئیں آگئیں اب بودھیں خدا evaluated کس میں سندنک ہے یہ ہی امیلی immediately یہ ہی امیلی میں سندنک ہے رہا روانے پڑھsee بڑی بات بول دے رہا اب سمجھگئے والے کو وشانہ کا د SAT یہی سنت ہے تو مصطفیٰ کو مقام پر رہنے کر نہ کوئی خدا سمجھتا ہم اہلے سنت تو سمجھتے نہیں نہ کوئی خدا سمجھتا کیونکہ خدا سمجھتے تو ہمیں عبادت کرتے اور عبادت کرتے تو ہم کافر ہو جائے عظمت علی چیز ہے عبادت علی چیز عظمت علی چیز ہے عظمت اس کو کہا جاتا ہے بہت 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 ہے یہ میلان میں جنوس منایا کیا ہے جنوس نکالنا کیا ہے یہ کرنا کیا ہے وہ کرنا کیا ہے جلوس میں ڈھول بجاتے باجا بجاتے کاشا بجاتے یہ بجاتے میں ان سے پوچھا کیا ڈھول بجانے سے جلوس حرام ہو جاتا ہے ایک چیز نماز پڑھنا کیا فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے جب نماز پڑھنا فرض ہے اگر کوئی امسان نماز میں ریاقاری کرے ریاقاری کرے اب ذرا بتاؤ کہ ریاقاری کی وجہ سے نماز کو حرام کریں گے ریاکاری بھرام نن ریاکاری بھالی نماز محبے بھارتی جائے گی تو کوئی انسان نماز حرض ہے اس پر ریاکاری یعنی دکھاوے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو کہو گے تم دکھاوے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہو نماز ہی بہرانا چھوڑ دو یہ کہو گے کیا نہیں کہو گے بھائی تم دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو ریاکاری چھوڑ دو نماز کو اپنی جگہ پہ رہنے دوری آتا ہی چھوڑ دے یہی ہے نا شریعتی اسلامیہ نے بلکل ایک طریقہ مفرد کر دیا ہے کہ جو چیز شریعتی اسلامیہ نے مستحصل اور مستحف کرا دیا ہو اور جس کی غرمت کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو وہ چیز مستحصل مستحف دی اب ایک اس میں کوئی بھوچ بجا رہا ہے کاشا بجا رہا ہے ناش کر رہا ہے ڈانس کر رہا ہے آرشے لگا رہا ہے کہ اس کو نکالو گی جس طرح نماز میں ریاکاری مل گئی تو ریاکاری کو نکالنے سے نماز اپنی جگہ پہ بس اسی طرح جلوس میں اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کو نکال دوگے تو جلوس اپنی جگہ مستحصل جلوس اپنی جگہ کیا ہے مستحصل ہے اور جلوس کا ثبوت حدیث میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس کا ثبوت نہیں حدیث میں آپ تمہارے پاس کئی پوست لو آئے گی ابو بچہ نے منایا کیا امام حسن نے منایا کیا ارے تیرے لیے حدیث پاکی نہیں ہے مسلم شریف مکہ حبادہ نوٹے مسلم شریف حجیر نے دو ان سفانہ پر چانس انسہ کیا نمی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرت کر کے مکہ سے بدلہ جا رہے تھے مسجد اپوہ جو اسلام کی پہلی مسجد ہے ہے نا ان کے ساتھ حضرت اپو باتا اسلامی رضی اللہ حضی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام ہوں نماز صفائی ہو گئے نماز صفائی ہو گئے کے بعد حضرت اپو باتا اسلامی رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ میں کئی بادشانوں کے محل میں گیا ان کی شام و شعورت ایسی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کے سامنے کچھ لوگ چھنگے لے کر کھڑے ہوتے تاکہ ان کا حضب و احترام ہو سکے میں یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا احترام کروں میں بھی آپ کا احترام کروں مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے مسکرائے حضرت اپو برداس نبی کہتے ہیں کہ میرے سرکر امامہ تھا کیا تھا امامہ امامہ کبھی آت کا ہوتا ہے کم سے کم ساتھ آت کا اس سے بڑا جو سکتا ہے یا رسول اللہ بہت موٹا ہے امامہ پھیکتے حضرت اپو برداس نبی اس امامہ کو نکالا کپڑے کو جو بھوڑ دیا بہتا اس کو نکال کر کے ایک ڈنٹے ایک ڈنٹے میں لگا دیا اور نبی کے سامنے آگے کھئے ہوتا آسمانوں میں لہرہا کے چلنے لگے کیا وہ آیا چلنے لگے ان کے پیچھے نبی اور نبی کے پیچھے صحابہ نبی کے پیچھے کیا ہے صحابہ کی ذات ہے ذرا بتاؤ جروس میں یہی کرتے ہیں کہ جھنڈے کو پکڑ کر کے آپ کو اکرام سے چلتے ہیں یہی تو کرتے ہیں اب اور عقید امام مسلم کہتے ہیں کہ جب چلنے لگے تو مدینہ جب پہنچ رہے تھے ہجرت کے بعد مدینہ جان پہنچ رہے تھے تو مدینہ کی بچے اور بچیاں ایک لائن سے کھڑی ہوئی تھی ایک لائن سے کھڑی ہوئی تھی اور جو مدینہ کے بچے تھے اور بچیاں تھے جو اس اس میں کھڑے نہ ہو سکے تو وہاں کے درو دیوار چھتوں پر کھڑے ہوئے کیا ہو گئے کھڑے ہوئے تو نیچے جو کھڑے ہوئے تھے ادھا وہ ادھران کے ساتھ کے دے تو جلوس آ رہا ہے جلوسے محمدی جلوسے محمدی آ رہا ہے تو نیچے کے لوگ کیا گا رہے تھے تلان بدر علینا من غنیاتی ودائی وجب الشکر علینا ماد آل اللہ حدائی یہ گا رہے تھے اور جو درو دیوار پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کیا گا رہے تھے یہ گا رہے تھے ہم جو نعرہ رسالت لگاتے ہیں یہ دلیل ہے مسلم کی جو نعرہ رسالت لگاتے ہیں جلوس میں لگاتے ہیں نعرہ تقبیم نعرہ رسالت یہ اور نعرہ جو پڑتے ہیں وہ دلیل ہے تلان بدر علینا من صلیح تو یہ کم کیا مدینے والوں نے آمد رسول کے موقع پر یعنی جب رسول کی آمد کہاں ہوئی مدینے میں ہوئی تو مدینے والوں نے نبی کا استقبال جلوس کے ساتھ کھڑے ہوکر کر دیا اور صرف استقبال نہیں بلکہ اس جلوس میں نعرہ رسول مقبول بھی پڑا نعرہ رسالت بھی لگایا تو ہم اہل سنت جب مدینے والے آمد رسول کا مدینے میں رسول کی آمد ہوئی تو انہوں نے جلوس بھی کہا ارے بارہ ربی علیہ پر تو جو آمد رسول ساری کائنات کے لئے ہوئی ہے تو اگر کوئی سننی اس آمد رسول کے موقع پر یا رسول اللہ کی سوائے لگاتا ہے یا رسول اللہ جہتا ہے نعب کرتا ہے ادھتے ہوتا ہے تو اس میں کون سی بدت اور کون سی شکل ہوئی ہے ایک تو یہ روایت ہوئی بخاری کی روایت میں کیا ہے صحابہ گرام کو جب معنون ہوا کہ نبی کریم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں مدینہ آ رہے ہیں تو صحابہ گرام نے تین کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہوئے جس کا نام ابھی دے گرے سے ہمیں نہیں آرہا ایک پہاڑی میں وہاں پر اپنے چند بچوں کو جا کرکے کہا کہ تم ادھو اہدرام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ نبی کی سواری آنے آنے نبی کی سواری آل الحمدللہ عدرباد میں نکال جائیں جنوز لیکن ہم بہت اقصوص کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس جنوز میں بہت سارے غیر شمعی کام بھی ہوتے ہیں جیسے پور بازے ارش وغیرہ یہ سب کو کیا ہے ہمارے سنت کو دور کرنا ہے جنوز کو جنوز رہ دی جنوز کو جنوز رہ دی تاکہ آمدِ رسول آپ کے انہان سے گوابی دے جھنٹا لو لائٹ نگاو پتی نگاو جنسے کرو جنوز کرو آمدِ رسول کا ذکر کرو کیوں اس لیے کہ یہ بھی سب کام ہے نا یہ بھی سب کام تمہارے آخرت کے لیے ذریعہ بنے گا حضرت عمر کی بارکہ میں پہنچے ایک صحابی نے ارس کیا ایک صحابی نے ارس کیا کہ عمر بن خطاب ذرا بتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نبی کے بعد آپ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کا وسیلہ لینا جائے نبی کے بعد اگر آپ سب سے متبردک ہزتی کسی کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارکہ میں ان کا وسیلہ لینا چاہتے ہیں تو کس کو لیں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اگر وسیلہ لینا اللہ کی بارکہ پچھا ہوں گا سب سے نبی کے بعد اگر اس کو ہی میرے پاس متبردک تو حضرت عباس اپنے 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 دکھنے کری ہزتی عباس جو ضرور کے جو چچا ہے کیونکہ نبی حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا تھا عباس بتاؤ آپ کی عمر کے دنی ہے آپ تم اس سے بڑے ہیں پوچھتے ہیں تو حضرت عباس نے کیا جواب کیا تھا یاد صلی اللہ میں آپ سے تو بڑا نہیں ہوں لیکن اللہ نے آپ سے پہلے مجھے چند سال پہلے پیدا فرما دیا مگر آپ سے بڑا نہیں ہوں میں اللہ نے آپ سے چند سال پہلے مجھے پیدا فرما دیا بڑے تو آپ ہیں ارے چچا ہو کر یہ کہتے ہیں بڑے آپ ہیں اور یہ گلی کا گولوی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح دیکھو کتنی سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے نبی تیری طرح ہے میں ہاں کٹتا ہوں میرے چاہنے والے ایک بات بتاتا میرے چھنے والے کے لئے میں ہاں کٹ کے بڑھوں گا تو میرا چاہنے والا میرے نظام میرا فون کی لئے اے ریاض نا چاہتا ہوں گے کہ فون تو نہیں ہے کہے رہا نہیں کہے رہا نہیں پیے گا لیکن نبی نے کبھی کامانی تھا کہ میرا فون پیلے صحابہ اکرام نے اس سے پھلیا اس سے پھلیا کیوں پھیا تھا یہی وجہ تھی کہ عظمت سرکار صحابہ کے لگوں نے نسا ہوا تھا اور جانتے تھے کہ جس طرح ذات محمد کا وسیرہ جنت میں لیزانے کا سمب ہوتا ہے اسی طرح ذات محمد سے جو خون ہمارے جسم میں آ جائے گا رب کعبہ کے قسم کھا جائے گا تو جانب کی آن رہا ہو جائے یعنی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ نبی کی عظمتوں کا احترام کرتے ہیں احترام کرتے ہیں نبی کی عظمتوں کا نبی کے نام پر تل مندل قربان کرتے ہیں اور اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہاں پہ ہر ہفتہ جلسہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ دعا کریں کچھ پرمیشن کی وجہ سے ہمارا جلسہ بھی پسپونڈ کر دیا گیا ہے انشاءاللہ جل ہی تاریخ قائران کیا جائے گا ہو گئے جلسہ آپ لوگ ساتھ دینا ایسا نہیں کہ بس جلسے میں یہ ہو گیا آپ لوگ جتنا بھی ہو جلسوں میں ساتھ دے گئے تو انشاءاللہ اللہ نے جیسے مال دیا دولت دیا ہر اقوال سے ساتھ دے کیونکہ ایک روپیہ اگر نبی کے نام پر قربان کر دو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو ضرور جہدہ دکھا پڑھائے گا عشق میں کرو تو قربان کرو تو قربان کیونکہ میں تو بولتا ہوں کہ جلسہ نبی کے در سے بکتے ہو گے میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں نبی کے در سے بکتی ہے اگر نہیں بکتی تو حضرت عثمان جنت پیسوں سے نہ خریدتے جنت پیسوں سے نہ خریدتے حضرت عثمان نے کہا نبی نے کہا بیڑتو میں نے جننت پیجا حضرت عثمان نے کہا عشق رہتو یا رسول اللہ میں نے خرید لیا میں نے خرید لیا مطلب کیا ہے کہ جننت کا خریدنا اس وقت پاسیبر ہوگا جب تم نبی کے عظمت کا احترام کرو گے اور ہی تو کیوں اس لیے کہ جننت جب کسی کی ملکیت میں دیتی جانی ہے تو وہ سب کل پیج دیتا ہے ملکیت میں اگر دیتی جانی ہے تو سب کل پیج دیتا ہے تو آج ہمارے یہاں پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے آج آپ نے کیا سیکھا آپ نے یہ سیکھا کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھا عزام دوسری چیز یہ سیکھا کہ عبادت کی قبولیت کا مرکز جو ہے وہ ساتھ مصطفیٰ عبادت جو کوئی قبول ہوتی ہے اور اسی میں اسمتِ رسول اسی میں اسمتِ رسول دیسری بات آپ نے یہ سیکھا کہ یمہ پر جلوس نکالنا جھنڈے لگانا یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے نبی کے صحابہ کی سنت ہے اور جب نبی کی ذکر کرتے ہوگے اللہ تمہارے نامِ عمال میں دیکھیا لکھتا جائے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ذکر نبی کرتے رہو جو فرائض ہے وہ بھی عدا کر جو فرائض ہے وہ بھی عدا کرنا آئیسا نہیں کہ آپ فرض نماز چھوڑ دوگے یا واجیب نماز چھوڑ دوگے یا لوگ ان کو ستانا شروع کر دوگے یہ سوچ کر رہے میں تو نبی کی عظمت کا احرام کرتا آئیسا نہیں آج کتنے خود ہے رہے مسلمان تو آپ کے اندر اتنی صحیحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اندر وہ چیز لے کر چلے جو لوگ آپ پر گمران نہ